انہیں ایک حقیقت سے پڑھدہ اٹھا کے بتانے لگا کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لئے اللہ آسانی بھی فرمائے بہت بڑی حقیقت ہے کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی اس لئے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنیں گی اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیہ نظر آئیں گی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر الجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئی یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا فرمایا میں آجتے پڑھ رہا تھا اٹھ کے بیٹھا چلنے لگا کام میں لگیا چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو کبھی جڑھلانا اس لئے یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام پر بڑی مشکلات ہیں اور حالات بڑے سخت ہیں اور فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانا کیا کہا تو میں کہا کرتا ہوں یہ جتنا زیادہ گمہ ہوتا ہے نا تو فان اتنا تیز آیا کرتا ہے گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی مسلمانوں نہ گھبرا ہو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی پاک علیہ السلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا مجھے کیا لگے میرا کیا لینا دینا مثلا ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا مشکا شریف میں موجود ہے کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے زندگی گزارتا ہے تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں لگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے وہ تاجر تھے پھلوں کے تاجر تھے بڑی اچھی تجارت کرتے تھے کسی وجہ سے نقصان ہو گیا اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لے نہ دینا بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حال بھی قرارا ہو تو کہنے ہیں حضرت صاحب تو ہڑا نہیں ہے کم اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا ہوں اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بھائے راشوی ہوتا ہے اور جب اس طرح کی حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گد ہے لکھاں کی تے پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بھیٹا نیڑے لوگ نکل جاتے ہیں کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ حضور کی مارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں تاجر تھا پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی کرم نوازی فرمائی رحمت بھی فرمائی عطائیں بھی فرمائی لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا فرمایا سارے ملکیں اپنے بھائی کی مدد کرو تھوڑے پیسے کسی نے دیئے تھوڑے کسی نے دیئے تھوڑے کسی نے دیئے ملک اور ایسے لوگوں سے تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا گرتے ہوئے کو سمالنا پھسلنے والے کو سہارہ دینا بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو لوگوں نے مدد کی لیکن اس حادتہ کس کے پاس پیسے نہ ہوئے اتنا اس کا کرزہ تھا اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں اتنے لے لو اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو یہ کون کرا رہا ہے رحمت اللہ العالمین نبی اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح اولد جاتا ہے پھرتے ہو تھاڑا لگ رہی کچھ نہیں اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے نہ دوستی ہوتی ہے نہ تعلق وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت پر ساتھ آیا نا کوئی کوچ ہے رسوائی تک